السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین و ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامی کولیکشن آج میں احباب کے سامنے ایک اہم نسخہ کے ساتھ حاضر ہوں جو موسم سرما کے اندر ہر گار میں ہونا چاہیے چھوٹے اور بڑوں کے لیے مرد و خواتین کے لیے یہ یقصہ مفید ہے چند چیزیں ہیں اور ان کا جو فوائد ہیں ان کے وہ آپ دیکھیں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ اتنی مفید چیزیں ہیں اور پیور حربل ہیں یہ تمام چیزیں حربل ہیں یہ فوائد کے لحاظ سے کن کن کاموں کے لیے مفید ہے کن کن امراض پر یہ فائدہ کرتا ہے نسخہ یہ کعوہ ہے ایک نمبر ایک حازم الغزا ہے غزا کا جلد حزم نہ ہونا یا غزا جو ہے یہ صحیح طریقے سے میدہ جو ہے اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتا اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب چیز ہے بعض اوقات اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمارے موں کے اندر پانی سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی رتوبتیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں موں کے اندر پانی جو ہے ہر وقت رہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا مفید ہے بدبو کے لیے موں کی سمیل کے لیے بدبو کے لیے یہ بڑا مفید ہے اور اکثر پیشنٹ ہے جن کو بو کی کمی ہے بو کی نہیں لگتی ان کے لیے بھی یہ کمال کی چیز ہے اور کلاس کا اس کا ریزلٹ ہے بار بار پیشاب یہ سردی کا موسم ہے اس میں بار بار جن مریضوں کو پیشاب آتا ہے یہ ان کے لیے زبردست اور شاندار جاندار چیز ہے اسی طرح ازلات اور مسلز کی جو کمزوری ہے اس کے لیے اکثر جو خواتین ہیں ان میں کسرت ہے اور مردوں کے اندر تھوڑی کلیل مقدار ہے کام میں سستی یعنی ہر وقت چار پائی پہ گرنے کو لیٹنے کو دل کرتا ہے کام کے اندر سستی دل چرانا یعنی یہ اس قسم کے جو امراض ہیں اس قسم کی جو قیفیت ہے بدن کی جسم کی اس کے لیے یہ بڑی مفید چیز ہے جی اسی طرح بدن کا جسم کا دکھنا درد کرنا جسم کے اندر پین ہڈیوں کے اندر پین اس کے لیے یہ بہت عالی چیز ہے جس طرح بناتے ہیں نا پشاوری کعوہ سبز یہ اسی سٹیل کی بڑی عالی چیز ہے اسی طرح گنودگی ہر وقت سستی گنودگی نید آتے رہنا ایک منٹ کے لیے بیٹھے اور نید آگئی اونگ آگئی یہ اس کے لیے گنودگی کے لیے یہ بڑی عالی چیز ہے تو اسی طرح لقوہ فالج نمونیاں کے لیے معاون دوا کے طور پر آپ اسے دے سکتے ہیں یعنی معاون دوا کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح موسم سرمہ کا جو گفت ہے نزلہ زکام یہ موسم کی ایک سمجھ لیں کہ توفہ ہے موسم سرمہ کا اس کے لیے یہ بڑی مفید چیز ہے سردہ کیا کے اندر سب سے پہلے بادیاں خطائی بادیاں خطائی سو گرام الائچی سبز دس گرام پودینہ دس گرام یہ پنسار سے مل جائے گا خوشک پودینہ لونگ چالیس گرام دارچینی چالیس گرام الائچی کلان یعنی بڑی الائچی پچاس گرام اور سونف بیس گرام ان تمام چیزوں کا صفوف بنا لیں یا پنساری سے ہی بنوالیں گرینڈر کے اندر ڈال کے اس کو ڈبل ٹرپل ہاف اسی طرح جتنا وزن ہے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈیڑھ کپ پانی کا اور پانچ سے چھے گرام یہ پودر پودر فارم میں اس کو رکھیں پانچ سے چھے گرام پودر آپ پانی میں ڈال کے اس کو جوش دیں بوائل کریں عبالنے عبالنے کے بعد یہ آپ کا کعوہ جو ہے تیار اس کعوہ کے اندر آپ اپنی مرضی سے ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے اس میں آپ نمک ڈالنے طبیعت کے مطابق جو آپ کی طبیعت کا ٹیسٹ ہے جو دل چاہتا ہے آپ کا اس میں شہد ڈالنے گوڑ ڈالنے شکر ڈالنے چینی ڈالنے یعنی جو بھی آپ کا مزاج اور ٹیسٹ جو ہے اس کا بنا سکتے ہیں نہ بھی کچھ ڈالنے تو اس کا ویسے بھی ٹیسٹ بہت آلہ ہے یہ بڑی ٹیسٹ فل ہے اور بہت ہی مفید یہ چیز ہے اسے آپ بنائیں